بہت سمیں پہلے کی بات ہے ایک جنگل میں ایک پیڑ پر ایک چڑیہ اپنا گھوصلہ بنا کر رہتی تھی اور پیڑ کی جڑ میں اپنا بل بنا کر کچھ چیٹیاں وہاں رہتی تھی چڑیہ اور چیٹیوں میں کافی اچھی دوستی تھی چڑیہ روز صبح کو دانہ لینے کے لیے دوسرے جنگل میں جاتی تھی اور شام کو اپنے گھوصلے میں واپس لوٹ آتی تھی اور چیٹیاں بھی یہی کام کرتی وہ بھی روز اپنا بھوجن لینے کے لیے دور دور جاتی اور بھوجن لے کر جلدی واپس لوٹ آتی کچھ سمیں بھی تھا تو چڑیہ نے وہاں دو انڈے بھی دے دیے اور کچھ ٹائم بعد ان انڈوں میں سے دو چھوٹے چھوٹے بچے بھی نکل آئے پھر چڑیہ کے اوپر کافی ساری ذمہ داریاں بھی آ گئی چڑیہ کچھ دن تو پاس کے جنگل سے ہی اپنے اور اپنے بچوں کے لیے کھانا لاتی رہی اور پھر جب وہ جنگل میں کھانا ختم ہو گیا تو چڑیہ روز صبح کو جلدی اٹھتی اور دور کے جنگل میں کھانا لینے کے لیے جاتی اور شام کو دیر سے واپس آتی اس لئے چیٹیوں کو چڑیہ کو دیکھنے کا اور اس سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا چڑیہ کو ایک دن پاس کے جنگل میں ہی دانا مل گیا اور وہ جلدی گھر واپس لوٹ آئی چڑیہ جیسے ہی اٹھتے اٹھتے اپنے جنگل میں آتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ ساری کی ساری چیٹیہ اس کے گھوصلے پر بیٹھی ہیں اور گھوصلے کو اس طرح سے گھر رکھا تھا کہ چڑیہ کو اس کے بچے بھی نہیں دیکھ رہے تھے چڑیہ پاس میں پہنچی تو چیٹیوں نے چڑیہ کو بیٹھنے کی جگہ دی اور پھر کہا کہ چڑیہ بہن آج تو آپ کے دونوں بچے مارے جاتے وہ تو صحیح وقت پر ہم پہنچ گئے جو اس ساپ کو ہم نے کاٹ کر بھگا دیا ورنہ پتہ نہیں آج کیا ہوتا ویسے تم کافی دنوں سے دکھائی نہیں دے رہی کہاں رہتی ہو تو چڑیہ نے پہلے تو چیٹیوں سے کہا کہ میں تمہاری بہت بڑی احسان مند ہوں کہ تم نے میرے دونوں بچوں کو اس ساپ سے بچا لیا تو چیٹیوں نے اس پر کہا نہیں بہن یہ تو ہمارا دوستی کا فرض تھا چڑیہ نے کہا جو بھی ہو یہ احسان میں تمہارا زندگی بھر نہیں بھول پاؤں گی چیٹیوں نے پھر اس سے پوچھا کہ ویسے تم جاتی کہاں ہو جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی چڑیہ نے پھر اپنی پوری بات بتائی کہ جب سے پاس کے جنگل میں دانہ ختم ہوا ہے تو بہت دور کے جنگل سے جا کر دانہ لانا پڑتا ہے اس لئے میں سوا کو جلدی جاتی ہوں اور سام کو دیر سے واپس آتی ہوں چیٹیوں نے کہا تو پھر آج تم اتنی جلدی واپس کیسے آگئی چڑیہ بولی آج مجھے ایک پاس کے جنگل میں ہی دانہ مل گیا تھا اس لئے میں جلدی واپس آگئی پھر چیٹیوں نے کہا لیکن چڑیہ بہن ہمیں ڈر ہے کہیں وہ سام دوبارہ نہ آجائے اب کے تو عشور نے ہمیں یہاں بھیج دیا تھا لیکن اگلی بار تم چوکس رہنا تو چڑیہ بولی ٹھیک ہے بہن اب سے میں اپنے دونوں بچوں کا خیال اچھے سے رکھوں گی یہ کہہ کر چیٹیہ اپنے بل میں چلی گئی اور چڑیہ نے اپنے دونوں بچوں گلے سے لگایا پھر خوب پیار کیا اگلے دن چڑیہ پاس کے جنگل سے ہی دانہ لینے کے لئے گئی تو وہ سام پھر سے وہاں آ گیا اور پیڑ پر چڑھنے لگا جیسے ہی چیٹیوں نے سام کو دیکھا تو اس پر حملہ کر دیا اور اسے روکنے کی پوری کوشش کی لیکن اس بار سام نے اپنی کینسلی پہن رکھی تھی اس لئے چیٹیوں کے کاٹنے کا اس پر کوئی احسن نہیں ہو رہا تھا وہ تیجی سے گھونسلے کی طرف بڑھ رہا تھا چیٹیوں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ اسے نہیں روک پائیں اور گھونسلے کے پاس پہنچ گیا جیسے ہی اس نے اپنا مو گھونسلے کی طرف بڑھایا تو چڑیہ وہاں پہلے ہی آ کر بیٹھ گئی تھی اس نے موقع دیکھ کر اپنی چونچ سے ساپ کی آنکھوں پر وار کر دیا اور اس کی دونوں آنکھیں فوڑ کر اسے نیچے گرا دیا جیسے ہی ساپ نیچے گرا تو چیٹیوں نے اس پر حملہ کیا اور اسے زندہ کھا گئی تو اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں دوستی کا پورا پورا فرض نہیں بانا چاہیے بلکہ دوستی نہیں ہمیں تو اپنے پڑھوسی اور رشتہ داروں کا بھی اچھے سے خیال رکھنا چاہیے تو امید کرتے ہیں آپ کو اس چھوٹی سی کہانی سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا کمنٹ میں ضرور بتانا اگر ویڈیو اچھا لگ ہو تو ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کرنا اور اسی طرح کی سٹوری سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفکیشن آل پر کلک کر لیں تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہن وند مادرم